نمسکار دوستوں آج ہم آپ کو ایک ایسی سکس سے روب روب کرانے جا رہے ہیں جن کا نام ہے لونے خان اور لونے خان کم سے کم پشو پالن میں چالیس سال کا اپنا ایک انوباب رکھتے ہیں اور یہ پیڑی در پیڑی پشو پالک ہے آج کا ہمارا مکہ سوال ان سے یہی ہے کہ لوگ جو آج کل سائی وال راتھی ایچ ایف ان نسلوں کی بات کرتے ہیں تو آج ہم سائی وال نسل کی بات کرتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ بتائیے سائی وال آئی کہاں سے جو سائی وال نسل ہے سائی وال آپ نے یہاں ہے ہی نہیں یوں ہی لوگ دراما اور نیٹ پر بھکائی کر رہے ہیں یہ ساتھ سنتالی سے پہلے آپ نے دیش میں تھی ساتھ سنتالی کے بعد پاکستان چلے گئے لوگ اس کے بعد یہاں کوئی تھوڑی بہت رہی تو وہ چینجنگ میں اٹھیا ہو گئی اور جو اب جو لوگ یہ سائی وال بنا رہے ہیں یہ رتھی اور دیش سی مرس کر کے تھوڑی اور اس کو ڈراما کر رہے ہیں تو آپ سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ سائی وال گائے کی پہچان کیا ہے سائی وال کی نسل پتلی ہونی چاہیے پٹھا بارہ ہونا چاہیے یہ کو گول مٹھول سی ہو رہی ہے ان کو سائی وال بور میں ہے یہ سائی وال نہیں ہے دیش میں سائی وال میں اور کیا کیا جو ایسی پہچان ہے جو ہمیں دیکھنے چاہیے جرور اچھا ایک سائی وال کا یہ سب دو بیور تھانے چارے تھانے کے اوپر مطلب گو تھنیاں ہوں گی چھیک ہے اور ہموں کا آئی بیس کلو دودھ دے گی قریب قریب یہ مطلب چار کلو والی وہ بھی سائی وال دیشی کو جاتا پکا بھوری ہوگی سائی وال آپ کا کہہنے کا مطلب ہے لوگ رنگوں سے سائی وال کو پہچان رہے ہیں سائی وال کی اصلی پہچان نہیں ہے پر ہے بھی نہیں آپ مانتے ہیں کہ بھارت کی تقریبا جو ہے سائی وال نسل جو ہے پاکستان کی طرف چلی گئی سنتالیس کے بھی باجن کے پہلے پہلے ٹھیک ہے اس کے رات مطلب چینجگ میں راتھی کھایا سائی وال جو مطلب روئی کے اندر چل نہیں سکتی گئی وہ آڑا اور دوپ جاتے تھا اور لوگ یہاں کھلی کھایاں چارتے تو راتھی میں آگے اور وہ کوئی تھی تو چینجگ ہو گئی آپ کا کہنے کا مطلب ہے ساری یہاں کی جو سائی وال نسل ہے وہ بدل چکی ہے یا تو اس میں راتھی کا مکس ہے یا اس میں کوئی اور دیسی گائیں کا مکس ہے جو کی آج کر لوگ سائی وال کہہ کر کے بیچ رہے ہیں یہ سب درمہ چل رہی ہے انجان لوگوں کے لیے مطلب سائی وال آگے کسی کے پتہ رہے اس کو کہہ دے یہ سائی وال ہے تو وہ کہہ دے چاہیے ٹھیک ہے ایک جو آپ نے بڑی مہتپون بات اور بتائی ہے یہ دو ڈائی تین کلو والی نہیں تھی بھارت میں جو اصلی نسل سائی وال کی تھی وہ بیس بیس کلو دونوں ٹائم کا دوپ دیا کرتی تھی آرام سے ٹھیک ہے اچھا ان سے روئی میں کم چلا جاتا تھا ٹھیک ہے مطلب کریم کریم جو گھر تھے جمین والے تھے وہ رکھتے تھی ٹھیک ہے تو جیسے وہ ادھر چلے گئے جمینے چھوڑ گئے تو گایاں ادھر چلے گی کچھ رہ گی تو وہ پوٹھی چینجنگ ہو کے کھیل ختم ہوگی ٹھیک ہے اور اب بھی جو راتھی کسی کے اندر مکس ہے اس کا پیچھے سے رڑا تو وہ ٹھیک ہے بھی بیس کلو دودھ نپا دیں گے لوگ ٹھیک ہے اس کے رڑے والی بھی بیس کلو دے جائے گی ٹھیک ہے جی تو اب ایک چیزہ اور بتائیے کہ شائی وال جو آپ نے گائے ابھی ابھی ایک بہت مہتفر بات بتائیے بھی ان سے زیادہ نہیں چلا جاتا تھا تو یہ چرائی والی گائوں میں تھی یا گھر میں بندن والی گائوں میں تھی جیدہ گھروں میں تھی یہ جیدہ گھروں میں تھی یہاں مطلب چھوٹا ایریا ہے چرنے کا تھوڑی دور چرگی آگئی جیسے یہ دوسری ڈٹھی گیا ان کو پچاس کلو میٹر لے جاؤ چاریس کلو میٹر لے جاؤ ہرول توڑی آپ لگ بگ سن ستر کے آس پاس گائیوں کی چرائی کرواتے تھے مطلب اس ٹیم کا چتہ ہے مطلب بانڈر آریے پر رہتے تھے گائیں کھلی رہتے تھے ان میں کچھ رڑا تھا کچھ ٹیم کی جایا کہ 20-22 کلو کی راٹھیاں ہو جاتی ہیں جو رڑے کی آئی ٹھیک ہے اور ویسے جو پیور راٹھی وہ 14 کلو تک ہی پہل سکتی ہے اچھا یہ آپ نے راٹھی کے بارے بسیش گیان دیا ہے کہ جو پیورٹی میں راٹھی ہے وہ 14 کلو ماتر دودھ تک جا سکتی ہے اور جو مطلب سو پرسنٹ راٹھی وہ سو پرسنٹ نہیں ہے اور جو سو پرسنٹ سائی وڑ سو پرسنٹ سائی وڑ یہ کیا کام کرتے کہ چہرے کی نکل آ جائے مطلب چہرہ جو نہیں جانتا مطلب رکھڑ گائے میں یہ لاکھ کی بھی ہے دو لاکھ کی بھی ہے تو جو نہیں جانتا اس کو چلی جار وڑی بھی اس سے لگتی ہے اس نے لاکھ مانگا اس نے لاکھ مانگا اس نے چلی سے مانگ لے تو وہ انگیار لوگوں کے لیے یہ سارا ڈراما مویل میں چلتا ہے ٹھیک ہے دنے والے